بسم اللہ الرحمن الرحیم مغرب نے تعلیم کو تعمیر اور سیکولرزم کے نام پر تخریب اور فساد کے لئے استعمال کیا مسلمانوں کا سیاسی زوال سقوط اندلس سے شروع ہوا اٹھارہ سو بیان نوے ہجری مطابق چوندہ سو بیان نوے اسوی دو جنوری کی تاریخ تھی اس کے بعد خلافت عثمانیہ کا سقوط یکم نومبر انیس سو بائیس اسوی کے ساتھ ہی مسلمان مکمل طور پر لاچاری و بیبسی کے شکار ہو گئے سولویں صدی اسوی سے مغرب کی ترقی کا آغاز ہوتا گئے سترویں صدی اسوی میں عیسائی اقوام دنیا کے مختلف عصوں میں نئی دنیا کی دریافت کے نام سے تجارت کے نام پر پھیل جاتی گئے اور اٹھارہویں صدیوی تک یا استعماری طاقتیں یا تو قابض ہو جاتی گئے یا وہاں پر اپنی کٹھ پتلی حکومتیں قائم کر دیتی گئے انیسویں صدی اور نیو ایڈیوکیشن پولیسی اقوام مغرب نے دنیا پر اپنے تسلط کے دوران دنیا کے لوگوں کو ذہنی طور پر اپنا غلام بنانے کے لئے تعلیم کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اب چونکہ جو تعلیم دنیا میں تھی وہ خالص دین کی بنیادوں پر تھی اور دینی بنیاد پر قائم تعلیم کی وجہ سے مغرب کو اپنا طویل تسلط ناممکن نظر آ رہا تھا لہذا انہوں نے سیکولر ایڈیوکیشن کا سہارہ لیا اور اس طرح دنیا اپنی مٹھی میں کر لی تو آئیے سیکولر تعلیم کی حقیقت اس کی تاریخ اور اس کے بدترین اثارات پر روشنی ڈالتے ہیں سیکولر ازم کے بارے میں مفتی عبد الرعوف غزنیوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں تاریخی انسانی پر ہم جب ایک غائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو بہت سے فاسد خیالات لا تعداد نظریے اور زہریلے افکار کے آہن پوش لشکر ہمیں باہم بڑسر پیکار نظر آتے ہیں کہیں فرعونیت کا چرچہ گئے تو کہیں قارونیت کے ڈنکے بجرہ گئے کسی جگہ قیسریت کا شور آگئے تو کہیں سے کسرائیت کی آوازیں آ رہی گئے اگرچہ تاریخی انسانی کے پورے سفر میں اسی اتھل پتھل اور شور شرابے کا محول گرم گئے لیکن انیسویں صدی اس لحاظ سے کچھ زیادہ ہی اہمیت کے حامل گئے کہ ذہنی پراغندگی فکری انتشار سیاسی و مذہبی کشمکش اس صدی میں اپنے شباب کا پہنچ رکھی گئے اور باطل جماعتوں نے پوری قوت سے عالم اسلام پر شبخون مارا گئے ایک معرق فکر و تدبر زیانت و فراست اور دور بینی کے ساتھ تاریخ کا جائزہ لے کر حالات کا صحیح موازنہ کرے تو یقیناً وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ صدی اپنے باغیانہ افکار ملحدانہ خیالات اور منافقانہ نظریات کی پرورش میں دیگر تمام صدیوں پر بازی لے گئی ہے سرمایہ داری کا ظہور بھی اسی مگوا تحریک الحاد بھی یہی سے اٹھی گئے اور دنیا میں عدل و مساوات کا پروفریب نعرہ لگا کر انسانیت کا خون چوسنے والے اشتراکیت و کمیونیزم جیسے ناپاک نظریہ بھی اسی صدی کی پیداوار ہیں لیکن اس صدی کا سب سے اہم نظریہ وہ فکر ہے جس کو دنیا آز سیکولرزم کے معروف نام سے جان دی گئے یہ نام اگرچہ نیا نہیں پرانا گئے اور دنیا کا بچہ بچہ پوری طرح اس سے واقف گئے لیکن اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ اس تحریک کے پس منظر اس کے اغراض و مقاصد اور اسی کے مزاج سے عوام تو کیا بعض دانشوران قوم بھی پوری واقفیت نہیں رکھتے بقیہ آئندہ انشاءاللہ تعالی